بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہر بسلام یوٹیوب چینل پر اپنے ویلکم کرتا ہوں تمام سبسکرائبر کو تمام ویورز کو اور مائکروسوفٹ ایکسل کی اس ویڈیو کے اندر لک اپ فارمولے کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں اور فائف الگ الگ ایکزمپل سے میں اس کا یوز کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو آئیے مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر مائکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر میں نے ور بک اوپن کریوی شیٹ ون آ رہی ہے ہمارے پاس شیٹ ون کے اندر جو میں آپ کو ایکسیمپل دینے جا رہا ہوں وہ پرسنٹیج کیلکولیشن کیلکولیشن کے حوالے سے لک اپ فارمولے کی مدد سے وہ ہم سیمپلی ملٹیپلائے سے اور اف اگرہ سے کلکولیٹ کر لے دیں اس سے پچھلی ویڈیو بھی میں میں نے کافی دفعہ آپ کو بتایا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم لک اپ فارمولے سے پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں گے پھر ہم سیلوری کے اندر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں ایک ٹیبل بنا رہا ہوں گریڈ اور رائس یہاں ہم نے کہا ہے ای گریڈ بی گریڈ سی گریڈ مینچن کیے ای گریڈ کو ٹوینٹی پرسنٹ سیلوری میں جو ہوگا وہ انکریز کر کے ہمیں دینا ہے یعنی بڑھا کے ای گریڈ والے جو ان کو ٹینٹی پرسنٹ ہوگا گریڈ پرسنٹ بی والوں کو اسی والوں کو ٹینٹ پرسنٹ اب یہاں میں ایک کولم نیم کا بنا رہا ہوں گریڈ گریڈ کے بعد اول سیلوری اول سیلوری کے بعد انکریز یہاں نیم آ جائیں گے گریڈ اے بی سی اول سیلوری ٹین تھاؤزن ٹویلھ تھاؤزن نائن تھاؤزن اب یہاں ہمیں فارمولا لگانا ہے is equal look up فارمولے سے میں نے بتایا اس کے اندر ہم calculation کریں گے is equal کا sign لگایا ہاں ملٹیپلائے کر دیا look up کلوس ڈینٹر تو 10% کے حساب سے جو ڈینگریمنٹ ہوگا اے والوں کا 20% وہ یہاں پر ہمیں بتائے گا کہ 10% کے اوپر 20% کتنا آ رہا ہے یہاں پر انٹر یہاں دبل کلک کر کے ایڈٹ کر کے دیکھتا ہوں گلتی کیا ہوئی ہے یہاں پر look up factor multiply پہلے ہم نے old سال دی کہا multiply look up look up value جو بتائے اس کو کوما اس کے بعد look up factor میں کی اوہ سوری سوری look up factor کے اندر grade ہم نے select کیا ہے تو result vector کے اندر rise جو ہمیں increase increment کرنی ہے وہ range select کریں گے اس range کو select کریں گے last کے اندر یہ ہم نے غلط grade select کر لیا تھا edit کر لیا ہے double click سے دوبارہ سے اس کو selection یہ ہمیں again enter کر کے اس کو again بتا دیتا ہوں آپ کو is equal پھر continue کر لیں is equal hold salary ہم نے کہا multiply look up bracket open bracket open کے بعد grade یہ جو select کریں گے first ہم نے جانا ٹائپ کر رہا ہے کاما اب look up factor جب ہم یہ select کر رہے ہیں تو result vector کاما لگائیں گے اس کے ساتھ والے ہی آئے گا برابر بر یہ ہوتا ہے result vector bracket close کریں گے تو ایک rate کی 10% کے ساتھ سے 20% increase ہو کر answer آئے گا وہ ہمارے پاس یہاں پر answer ملے گا ہمیں enter تو دیکھیں 10% کا 20% اس نے 2000 دے دی آنسر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ increase جو 20% ہو رہا ہے ایک rate کے ساتھ سے ہمیں اسی salary کے اندر پرس کر کے تھے تو double click سے دوبارہ edit کر رہے ہیں اور bracket close کے بعد plus اس سیلری کو select کر لیں enter اب دیکھیں جو 22000 پہلے ہمارے پاس increase آ رہا تھا amount اسی میں ہم نے and کے اندر کیا کیا پلس کر کے اسی salary کے اندر ہم نے ایٹ کر کے answer دیں تو ہمارے پاس salary increase ہونے کے ساتھ ہمارے پاس اندر کریں گے اور اس کو سب کا total دیکھنا ہے ہمیں drag کر دیں گے فارمولے کو تو اس طرح سے دیں گے بی وال کو 15% salary کے ساتھ سے یہ manually اگر میں calculate کر کے دیکھنا ہے تو میں اس طرح بھی دخواست ہوں multiple ایک rate تھا 20% company نے کہا 2000 ہو گیا plus salary وہ answer آ گیا ہمارے پاس ہمارے پاس تو یہ range ہم نے کہہ کیا look of formula سے آپ کو میں نے سمجھانے کی خوشش کیے next example کے اوپر چلتا ہے first example میں نے بتا دیا آپ کو sheet 2 on گل لیتا ہوں یہاں سے اس کا zoom بڑھا گل لیتا ہوں میں sheet کا یہاں میں کچھ الگ الگ value type کر رہا ہوں cell کے اندر اور یہاں ہم نے نمبر دیئے میں 500 1000 1500 200 200 ڈینا تو یہ formula ہم look up formula سے کریں گے جیسے یہ sales ہم نے کر دیا اور یہ incentive تو formula ہم لگائیں گے look up bracket open پہلے look up value کے اندر اس cell کا ہم click کریں گے comma اس کے بعد look up factor کے اندر single پہلا first sale اس کو slack کریں گے اب کیونکہ ہم یہ range کو drag کریں گے fix کرنی ہے تو اس کو کیونکہ ہم drag کریں گے تو یہ range drag نہ ہو اس کے لئے ہم کیا کریں گے f4 کا button دبائیں گے keyboard سے dollar sign add کر دیں گے comma لگائیں گے again اس کے بعد result vector second والا column آ رہا ہے اس کو slack کریں گے پھر again اس کو بھی range کو ہمیں fix سکھنا ہے drag کرنا ہے کیونکہ یہ formula f4 کا button دبائیں گے dollar sign آ جائے گا یہاں پہ بھی bracket close کریں گے enter enter کے بعد اس کو نیچے drag کر دیں گے اب دیکھیں یہاں 100 کرتا ہوں 2000 ہوگیا 100 سے زیادہ ہوگا 100 ایک اور sheet 3 پہ لے کے جاتا ہوں میں آپ کو الگ example دیتا ہوں اسی کو sheet 3 plus کے اوپر کلک کیا ہے میں ایڈ ہو گئی یہاں پر وہی data میں copy paste کر لیتا ہوں یہ ہم نے simple look up formula سے کیا تھا اب look up formula with area سے اگر ہم کرنا چاہ رہے تو یہ میں الگ example سے سمجھا رہا ہوں sheet 3 اس کے لیے ہم کیا کریں گے کام ہوئی کرنا ہوں لیکن جیسے ہم نے الگ range بنا کر یہ کام کیا look up کے اندر areas ہم کیا کریں گے look up کے اندر ہی condition بنا کے type کریں گے equal equal look up bracket open سب سے پہلے ہیں پس cell جو value آ رہی ہے وہ select کریں گے کام اب کلڑی بریکٹ کے اندر ہم کیا کر رہا ہے range look up ویکٹر کی جو range تھی کام کے ساتھ وہ تمام range ہم نے یہاں دی کلڑی بریکٹ کلوز پھر کاما پھر کلڑی بریکٹ اور یہاں اس کے ساتھ 500 کاما 1000 کاما 1500 کاما 2000 ریکٹ کلوز کلڑی بریکٹ کلوز اور پھر بریکٹ کلوز انٹر تو یہ ہم نے look up with array کے ساتھ یہ کام کر لیا ڈریک کر دیا اس کو فارمولے کو دیکھیں sheet 3 کے اوپر یہ third example ہو گیا look up فارمولے کا look up with array سے بھی کر کے دیکھ لیا یہ کس طرح کر سکتا ہے اب sheet 4 کے اوپر ہم آ رہے اور اس کے اندر ہمیں ڈیٹا کو find کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے مسال کے دور پر یہاں 2005 سے لے کے یہ کچھ سالوں کا ڈیٹا بنا دے تو ہم 2010 کر دیتے ہیں 2010 سے prank کیا اس کو اس کو میں کپی کر رہا ہوں Ctrl C اور اس کو مجھے horizontally پیسٹ کرنے کپی کرنے کے بعد ادھر مجھے پیسٹ چاہیے کرسر ادھر رکھا right click paste special پیسٹ special میں جانے کے بعد یہاں سے کپی کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ہوریزنٹل کپی کیا ہوا ہے وہ آپ کا ورٹیکل پیسٹ ہوتا ہے اور جو ورٹیکل کپی کیا ہوا ہے وہ آپ کو ہوریزنٹل پیسٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کو بھی پیسٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم نے ورٹیکل لکھ لیا اور پھر ہوریزنٹل اس کو پیسٹ سپیشل سے جائے کپی کر کلک کیا ہے اب اس کے اندر میں مختلف سیلز لکھ رہا ہوں یہاں پہ مثال کے دور پہ 50,000 40,000 2011 کے اندر 2012 میں ہمارے پاس دس ایک لاکھ اور 2010 میں ہمارے پاس 80,000 اور اس طرح سے ہمارے پاس سیلز جا رہی ہے مختلف years کی اور ہمیں find کرنا ہے یعنی ہمیں year دیکھنا ہے 2012 میں 2012 2012 ہمیں formula لگانا ہے کہ یہاں سے ہم year کو slack کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے پاس جو بھی year ہیں 2012 کی سیلے اس جیٹر کے اندر سے سرچ کر کے یہاں sell کے اوپر result دیں گے تو اس کے لئے ہم look up formula لگا رہے ہیں bracket open سب سے پہلے look up value پوچھ رہا ہے look up value 2012 کی sales دیکھنی ہے کاما اس کے بعد کہہ رہا ہے look up ویکٹر تمام years کتنا ہے ہم نے پورا all years select کاما اس کے پر result ویکٹر کہاں سے دیکھنی ہے تو یہ جو sales والی range ہا رہی ہے horizontal یہ تمام value select کریں گے bracket close کریں گے enter تو یہ example ہو گیا example 4 ہو گیا look up formula اس طرح سے بھی look up formula use کر سکتے ہیں اب last آخر example جو ہوگا look up formula 5 number 5 example ووہ میں آپ بات آنے جا رہا ہوں آپ کو اس کے لئے sheet add کر لیتے ہیں sheet 5 اور یہاں سے اس کو zoom بڑا کر لیتے ہیں ہم sheet کا تاگہ آپ کے content صحی طرح سے نظر آئیں zoom بڑا کرنے کے بعد یہاں ایک ڈیٹا بنا رہا ہوا ہے year اور یہاں جنوری month type کیا first quarter رکھ لی ہے ہم نے پروری مارچ select کر کے اس کو zoom کر لیتا ہوں zoom to selection اور year ہم نے یہاں 2014 سے لے کے 2018 تک ڈرائک کیا اور month کے اندر ہمارے پاس sales ہیں ایسی ایسی اس اگوا ہ ولا کہ ایسی گی میں الائیمنٹ سینٹر اور بولڈ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے دوہزار سترہ کا مہینہ دیکھنا ہے ہمیں یہاں میں فائنڈ لکھ دیتا ہوں یہ دوہزار سترہ for the month of March تو یہاں پر ہم کیا کریں گے فارمولا لگیں گے یہ دیکھ و لک اپ بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد سب سے پہلے لک اپ ویلیو لک اپ ویلیو ہم نے کہا فائنڈ ڈوہزار سترہ کا ریکارڈ کرنا ہے لک اپ فیکٹر کے اندر کیا کریں گے all month اور جہاں تھے یہ یا کا لاسٹ رکورڈ آ رہا ہے یہ سیلیک کر لیں گے جو یہاں ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو لک اپ ریکٹر لک اپ جو فارمولا آتا ہے وہ صرف ایرے کے اندر بھی کام کرتا ہی ہے ہم سیکنڈ والی کنڈیشن لگا رہے ہیں یہاں پر لک اپ کی بریکٹ کلوز کریں گے انٹر آنسر ہمارے پاس 2017 کا مارس کا چاہیے تو اپنے پاس پریویس روگ آ رہا ہے تو اس کو ایک کام کرتے ہیں اس طرح سے پلائی کر کے دیکھتے ہیں دیکھوال لوک اپ بریکٹ اوپن لوک اپ پہلی میں ہم نے کہا 17 2017 کا ریکارڈ دیکھنا ہے کاما لک اپ ویکٹر پھورا یہ آل سیلیک کر لیا کاما نیسٹ ریزل ویکٹر کے اندر جو مارچ کا ریکارڈ چیک کرنا ہے ہمیں 2017 کا تو مارچ کا پھورا کولم جو ویلیو آ رہی ہیں آل سیلیک بریکٹ کلوز انٹر تو اس طرح سے بھی ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بلکل صحیح ہے تو یہ لک اپ فارمولے کی 5 الگ الگ اگزیمپل میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھانے ہی کوشش کری ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اس سے پہلے نئی چیزیں مطلب جو میں نے ویڈیو کے حوالے سے آپ کو بتانی کوشش کی ہے فارمولی فارمولی کے بارے میں وہ آپ کو سیکھنے کو نئے آپشنز ملے ہوں گے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹ سے اپنے مجھے آگا کرتا رہیں گے تو اسی طرح میں نئے سے نئے اچھے اچھے ٹاپک کے لئے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ